یہ آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان میں میرے دست راست اور عزیز دوست لاکٹر محمد فاروخ خان صاحب شہید ہو گئے اسی طرح سے میرے ایک اور بہت ہی عزیز دوست لاکٹر حفیبر رحمان صاحب کو ان کے کلینک میں گس کر اسی جرم میں مار دیا گیا کہ وہ جو بات اپنے نزدیک صحیح سمجھتے تھے اس کی کچھ خدمت انجام دے رہے تھے میرے رسالے کے مدیر سید منظور الحسن صاحب کے موہ میں میرے دفتر سے نکلنے کے بعد گولی مار دی گئی وہ اب بھی گولی ان کے جسمی میں ہے اور وہ بڑی عذیت سے گزرے ہیں تو میرے ساتھ بھی یہ معاملات ہو رہے تھے پہ در پہ اس پہ میرے گھر کے پاس سے بھی کچھ لوگ پکڑے گئے میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اب میرے ہمسائے بہت خوف زدہ رہنے لگتے ہیں اس لیے کہ جن لوگوں سے باستہ ہے وہ کوئی سامنے آکے وار تو کرتے نہیں ان کے نزدیک اگر کوئی آدمی ان کا حدف ہے اور وہ مسجد میں نماز پڑ رہا ہے وہ پوری مسجد کو اڑا دیں گے اگر کسی جگہ رہتا ہے تو ان کو کوئی پرواہ اس سے نہیں کہ اس میں کیا بے گناہ مارے جائیں گے انہوں نے تو یہ فلسفہ قائم کر لیا ہے وہ میرے دوست ہے ایک پاکستان کی رینجرز کے سربراہ بھی رہے انہوں نے مجھے بتایا وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں انہوں نے بتایا کہ جو آدمی ان کو مارنے کے لیے آیا تھا تو اس نے جب دیکھا کہ اس کے پاس بڑے نمائی قسم کے بعد سنی آفیسر بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ واپس چلا گیا اور جا کے اس نے پوچھا کہ بھئی میں تو وہاں گیا تھا مارنے کے لیے تو وہاں تو ساتھ وہ دوسرے بھی مارے جائیں گے تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں وہ جہنم میں جائے گا وہ جنت میں جائیں گے دونوں کا فیصلہ کر کے آجائیں تو اس اصول پر ہمارے ہاں قتل و غارت کری ہوتی رہی ہے جب میں نے یہ دیکھا کہ میرے ہمسائے اب خوف محسوس کرتے ہیں تو پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں کچھ دیر کے لیے باہر چلا جاتا ہوں کیونکہ میرے پاس ایسے وسائل نہیں تھے کہ کوئی ایسا گھر بناؤں جس کے قریب قریب میں کوئی ہمسائہ نہ ہو تو اس بنیاد پر مجھے یہ فیصلہ کرنا پڑا میں پانچ سال سے ملیشیا میں ہوں دیکھئے اللہ تعالیٰ کب حالات بہتر کرتا ہے میرا بطن ہے میں ضرور جانا چاہوں گا بہتر کرتے ہیں